اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب کو میرے اس چینل ایڈوکیشن اینڈ کیریئر ایکسپرٹ پر خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ٹیلی سکول ٹیلی سکول کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم اس چیز کو دیکھیں گے جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ حالات کرونا اور لاک ٹاؤن کی وجہ سے جہاں سے بہت سی چیزیں متاثر ہوئی ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن کا سٹرکچر بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور سٹوڈینٹس اپنے گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے ہیں تو جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی ایڈوکیشن بلکہ ان کے فیوچر کیریئر کا بھی نقصان ہو رہا ہے اسی چیز کو پیشن نظر رکھتے ہوئے پاکستان منسٹری آف ایڈوکیشن اور پاکستان ٹیلی ویزن نے ایک کے شراغ سے چینل پیش کیا گیا جس کا نام پاکستان ٹیلی ویزن جو کہ پی ٹی وی ٹیلی سکول چینل ہے اب اس چینل کا بقائدہ آگاز چودہ پیل دوزار بیس کو پرائیم منسٹری آف پاکستان نے کیا اور اس چینل پر کلاس وان سے لے کے کلاس ٹویلو تک صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھے بجے تک کانٹینیوسلی لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں اب اس کا ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے صبح آٹھ بجے سے لے کے دوپہر گیارہ بجے تک کلاس وان سے لے کے کلاس فور تک لیکچر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد گیارہ بجے سے لے کے دوپہر دو بجے تک کلاس فور سے لے کے کلاس ایڈ تک لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے گیون ہے سارے سبجیکٹ اور اسی طرح دو بجے سے لے کے شام چھے بجے تک کلاس نائن سے لے کے سیکنڈ بیئر تک کے لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ آپ کے سامنے گیون ہے کمپیوٹر فیزکس جس میں سائنس کے سبجیکٹ شامل ہیں اب اس چینل کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سمپلی طریقہ ہے اگر آپ کے پاس ڈیش یا پھر کیبل لگی ہے تو آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ آپ کے سکرین پہ جو سیٹنگ آ رہی ہے آپ اس سیٹنگ کے ذریعے اپنے ڈیش کی خود پر یہ خود ہی اس چینل کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیبل سارف ہے تو کیبل اپریٹر کے ذریعے آپ اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں تو موبائل جی تو موبائل پہ دیکھنا بہت زیادہ آسان ہے آپ موبائل پہ ٹیلی سکول چینل کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا پھر اون لائن اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو وہ بہت ایزی ہے لیکن ابھی ایک بات بتا دوں کہ ابھی تک اس کی کوئی پاپر ایپ اس کی لانچ نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک ایپ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس چینل سے لیکچر لائف دیکھ سکتے ہیں تو کس طرح آپ نے سب سے پہلے پلی سٹور پہ جانا ہے پلی سٹور پہ آپ جیسے ہی جائیں گے تو وہاں سے ایک ایپ ہے پیٹی سیل سمارٹ ٹی وی اپ آپ نے اس کو کیا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ اس کو جب سرچ کریں تو اس طرح آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے انسٹال کرنا ہے تو یہ میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے تو میں یہاں سے اس کو کیا کروں گا اوپن کر دوں گا اب جیسے یہ اوپن ہوگی تو اس کا سامنے آجے گی اس کی سکرین اور یہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو جیسے یہ لوڈنگ ہوگی تو آپ کے سامنے اس کے فیچر کچھ اس طرح سے آ جائیں گے ٹاپ موویز ٹاپ ٹی وی پروگرامز ویر اگرہ خیر اس کو آپ نے چھوڑ دینا آپ نے جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک آئیکن بار نظر آ رہی ہے وہاں پہ یہ سیکنڈ آئیکن بار میں ایک ٹی وی کا نشان ایک لسیڈی کا نشان ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ جیسے اس پہ ٹچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کنٹینٹ دوسرا نمبر پہ کنٹینٹ ہے آپ نے ان چینلز کو نہیں دیکھنا آپ نے 53 سیریل نمبر 53 53 یا ترونجہ سیریل نمبر پہ جا کے پی ٹی وی ٹیلی چینل پہ آپ نے کیا ہے ٹچ کر دینا ہے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے یہ تو آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگ رہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو آپ پی ٹی سیل کے ساریف ہیں آپ کے پاس پی ٹی سیل لگا ہے تو یوزر نیم آپ کے پاس مجود ہے پاسورڈ بھی آپ کے پاس مجود ہے آپ نے سیمپل وہی پی ٹی سیل والا یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں سے لگانا ہے اور اس کو سائن ان کر لینا ہے جیسے آپ سائن ان کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا چینل لیکن اگر آپ کے پاس پی ٹی سیل نہیں لگا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس سیمپلی آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ کے پاس ایک یو فون کی سیم ہونی چاہیے اگر نہیں تو آپ اس کو بائے کر لیں تو جیسے آپ یو فون کی سیم لیں گے تو یہاں سائن اپ پہ جانا ہے تو سائن اپ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ چار اوپشن سامنے آ جائیں گے تو سب سے پہلا اوپشن پری پیڈ کا پی ٹی سیل بیلنگ کا پی ٹی سیل آفر یو فون کسٹمر کا اگر آپ کے پاس یو فون کی سیم ہے تو آپ نے سیمپل پری پیڈ پہ جانا ہے تو یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس پاسورڈ جو آپ اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں اور وہی پاسورڈ کو نیچے کنفرم کر دینا ہے اور اپنا موبائل نمبر لکھے سبمیٹ کر دینا ہے جیسے آپ سبمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آپ نمبر پر ایک یوزر نم آجے گا آپ نے وہاں جا کے یوز کر کے پاسورڈ یوز کر کے اس کو لوگن کر دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ پی ٹی سیل بیلنگ دوسرا اپشن ہے یہ تب ہو یوز ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس پی ٹی سیل لگا ہے تو جو پی ٹی سیل لگا ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے پاس پی ٹی سیل آفر دیں یہ ڈیفرنٹ آفر دیں اگر آپ کے پاس پی ٹی سیل لگا تو آپ یہاں سے اپنی آفر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں پیکجز لگا سکتے ہیں اور یہاں سے چینل کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ان میں سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو انڈ پہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے سستہ ترین طریقہ ہے صرف پانچ روپے آپ پیگ کر کے اس چینل کو لائف دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ یو فون کسٹمر پر کلک کریں گے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے کہے گا پلیز ڈائل سٹار فور سیون ڈبل ایٹ ہیش تو آپ جیسے اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کے موبائل لیکن اس کے لئے یو فون کی سیم ہونا ضروری ہے تو آپ کے جیسے آپ اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کو ایک میسج آئے گا جس میں آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ گیون ہوگا آپ نے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پر یوز کر کے اور پھر یہاں سے اس کو سائن انڈ کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ چینل سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور ایپ ہے تلیم گھر لیکن وہ اتنی خاص ایپ نہیں ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے وہ ایپ کام نہیں کر رہی لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا ضرور دیتا ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ اس پہ خود بھی چیک کر لیجئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ لیکچر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی وی کے یہ ٹیلی سکول والے تو آپ اس ایپ سے کر سکتے لیکن یہ ایپ ورک نہیں کر رہی اس لیے آپ ایک دفعہ خود چیک کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہو رہا تو خیر یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو سٹوڈنٹس گھڑوں میں بیٹھے ہیں اور وہ باہر نہیں جا سکتے اور ویسے جانا بھی نہیں چاہیے آپ گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی اپرچونٹی جو غریب سٹوڈنٹ ہے جو فیسے ہیں اور پڑی انسٹیٹیوٹس اور اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ گھر بیٹھ کے اس چر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں سٹے ہوم سٹے سیب اللہ حافظ